پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ چینٹیان اور اس کے فادر ٹین ٹونگ فیملی کے پاس گئے ہوتے ہیں تاکہ وہ انہیں اپنے سپورٹ میں کر سکے لیکن ٹین ٹونگ فیملی کی یہ چیف ہوتی ہے اس کی یہ شرط تھی کہ باتین کے فادر کو اس سے ایک پرامس کرنا پڑے گا لیکن وہ پرامس کیا ہوگا وہ ابھی نہیں بتائے گی آگے چل کر وہ کسی بھی جس کا پرامس کر سکتی ہے تو چینٹیان کے فادر کو اس کا پرامس ماننا پڑے گا اس نے چینٹیان کے فادر وہاں سے ریڈن آ جاتے تاکہ بعد میں سوچ کر اس چیف کو جواب دے سکے لیکن تب ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے مائن میں حملہ ہوا ہے اور وہاں سے کئی سارے ڈسیپل کو بندی بنا کر سین چونگ اور اس کے سیکٹوائے لوگ اٹھا کر لے کر چلے گئے جس سے وہ سبھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں چینٹیان کے فادر اور باقی سائے لوگ گھر میں پریشان ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب وہ آخر ٹینک ٹونگ فیملی کے چیف کو کیا جواب دیں گے ان کی شرط ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے ساتھی وہاں پر کچھ اور بھی ڈسیپل آتے ہیں جو سبھی الگ الگ فیملی سے سپورٹ کی مانگ کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے تاکہ باقی فیملی کو بھی اپنے سپورٹ میں کر سکے لیکن سبھی خالی ہاتھی آئے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی بھی اس طرح سے تو چینٹیان کی فیملی کا ساتھ نہیں دینے والا تھا انہیں اچھی اچھی چیز چاہیے تھی اس کے بدلے ہی وہ ان کا ساتھ دیں گے ساتھی یہاں سے جتنے بھی ڈسیپل کو پکڑ کر سینچوں کے فیملی والے لے گئے ہیں وہ سبھی ان کو مارنے کی تیاری کر رہے ہیں اگر جلدی کچھ نہیں کیا گیا تو وہ سارے کے سائے ڈسیپل جو چینٹیان کی فیملی کے تھے وہ سب کے سب وہاں جا کر مارے جائیں گے اس لئے جل سے جل کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اچانک سے ہی چینٹیان کی فیملی کے اوپر مسیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہوتا ہے سبھی پریشان تھے کہ اب وہ آگے کرے تو کرے گیا سائے لوگ اب وہاں پر چینٹیان کی فیملی کے لوگ جو تھے وہ چینٹیان کے فادر کے سامنے جھک کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لیڈر بس آپ ہمیں آرڈر دیں ہم یہاں پر اپنی جان کی بازے لگا دیں گے لیکن سینچوں اور اس کے پوری کی پوری فیملی والوں کو ختم کر دیں گے اس طرح سے ہمارے سیکٹ کی حالت پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی کہ ہمارے سیکٹ میں گھس کر یہاں کے ڈسیپل کو بندی بنا لیا گیا ہو اس طرح کی بزد ہم یہاں پر برداشت نہیں کر سکتے ایک کے بعد ایک کرتے ہوئے وہاں پر جتنے لوگ تھی سارے کے سارے چینٹیان کے فادر کے سامنے جھک جاتے ہیں تاکہ وہ یہاں پر وار شروع کرنے کا آرڈر دے سکیں اس کے بعد سب ہی جائیں گے سینچوں کی فیملی پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں گے لیکن چینٹیان کے فادر کہتے ہیں بس بہت ہو گیا چپ ہو جاؤ سب لوگ تمہارے اندر ابھی کچھ دیر کا جوش چڑھا وہاں تھنڈا ہو جائے گا تب تمہیں پتہ چل ج چاہے گا کہ یہ سینچوں کے فیملی سے لڑنا اتنا زیادہ آسان کام نہیں ہے جتنے لوگ بھی اس کے سپورٹ میں ہیں نا انہوں کی پاور تم نہیں جانتے ہو ویسے بھی ہمارے کچھ دیسائپل جا چکے اگر تم سب بھی وہاں پر وار لڈنے جاؤ گے تو تم سب بھی ریٹن نہیں آ پاؤ گے میں اس سے زیادہ بڑی مسئبت اپنی چینٹ فیملی کے اوپر اور زیادہ آنے نہیں دے سکتا ہمیں کچھ اور طریقہ نکالنا پڑے گا اس وجہ سے سارے لوگ پھر سے پریشان ہو جات کہ اب وہ کرے تو کرے کیا نہ وہ لڑ سکتے ہیں نہ ہی وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ سکتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک ڈسائپل آ رہا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ گھبر آیا ہوا لگ رہا تھا وہ کہتا ہے یہاں پر کسی نے لیٹر چھوڑ کر گیا ہے وہ چینٹیان کے فادر کے لیے ہے نہ جانے اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے اس لیے چینٹیان کے فادر اس لیٹر کو پڑھتے ہیں اسے پڑھ کر تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو چکے تھے ابھی بتایا تو نہیں چاہ تاکہ لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے لیکن اسے پڑھنے کے بعد چینٹیان کے فادر سبی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ وار کے لیے ہم یہاں سے جائیں گے سینٹیان کی فیملی کے اندر اور ایک ایک کو پکڑ کے چن چن کر ماریں گے سب ہی حیران کہ ارے لیٹر پڑھتے ساتھ ہی چینٹیان کے فادر کو یہ کیا ہو گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے بہت ہی خاص بندے نے ہمیں لیٹر بھیجائے کہ وہ ہماری اس وار کے اندر مدد کرے گا اور اس کی مدد کے ساتھ ہم سینٹیان کی فیملی کو ہرا سکتے ہیں یہی سن کر ہو سکتا ہے کہ چینٹیان کے فادر خوش ہو گئے ہوں گے اور انہوں نے وار کا آرڈر دے دیا دوسرے طرح ہم چینٹیان کو دیکھتے ہیں جو لاوزی کے ساتھ وہاں پر اپنا کلٹیویشن کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے وہ دونوں وہاں پر ایک فرینڈلی فائٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک اٹیک لاوزی کرتی تو دوسرا اٹیک چینٹیان کرتا ہے اس طرح سے دونوں اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسری کے پر یہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی اس فائٹ میں چینٹیان کافی زیادہ سٹرانگ لگ رہا تھا لاوزی کے سامنے پر لاوزی بھی کمزور نہیں تھی وہ بہت اچھی ٹکر دیتی چینٹیان کو اور جیسے اس کا ایک اٹیک چینٹیان کو لگنے والا تھا وہ جلدی سے اپنا اٹیک روک لیتی ہے ورنہ تو اس سے یہاں پر چینٹیان کو چھوٹ ہی لگ جاتی وہ بھاگ کر چینٹیان کے پاس آتی ہے اس سے کہتی چینٹیان کیا ہوا اچانت سے تم رک کیوں گئے تھے ابھی تم میں وہ چھوٹ لگ جاتی جسے تم کافی زیادہ انجرد ہو سکتے تھے چینٹیان کہتا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں میرے 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 دین تھوڑے سے آنسٹیبل ہو گئے جو میں نے پہلے کافی زیادہ فاس کلٹیویشن کر لی تھی نا اس وجہ سے پر گھورانی کی کوئی بات نہیں ہے جلدی وہ سب ٹھیک ہو جائے گا تم ٹینشن مت لینا میں یہاں پر خود کی پاور کو بڑھا رہا ہوں نا ایک دن میں اتنا زیادہ سٹرانگ بن جاؤں گا کی میں اپنی فیملی کو ہر ایک آنے وال خاطروں سے پروٹیک کر سکوں اب وہ دن جلدی آئے گا میں اس کے لئے بہت زیادہ پریکٹس بھی کر رہا ہوں اس کے بعد دوبارہ سے لاؤزی سے کہتا ہے چلو تیار ہو جہاں ہم پھر سے فائٹ کریں گے اس وجہ سے وہ دونوں وہاں پر دوبارہ ایک دوسرے سے فائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں دونوں نے اپنی پوری پاور کا استعمال کر لیا تھا تاکہ وہ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر سکیں دوسری طرف ہم کیومی کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ بند آ کر اس سے کہتا ہے کہ میں نے سائی چیزوں کا بندوبست کر دیا جو کرنے کے لئے آپ نے مجھے کہا تھا کیومی کہتی چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم نے سارا کا سارا بندوبست کر دیا اب بس ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے وہ بندہ کیومی سے کہہ رہا تھا کہ چینٹیان کے فاردر نے تو وار شروع کر دی ہے مانا کہ اس کے پاس تھوڑی بہت پاور ہے تو وہ کسی نہ کسی کو ٹکر دے دیگا لیکن چینٹیان سے اتنا زیادہ کیوں اچھلتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ چینٹیان کچھ بھی زیادہ سٹرانگ ہوگا وہ تو ایک بہت بڑا لوزر ہے پورے سٹی کے اندر اس کے چرچے فیمس ہے کہ سب سے بڑا لوزر اس سے کوئی بھی نہیں ہے جس پر کیومی کہتی ہے نہیں نہیں تم اس کے بارے میں بلکل غلط سمجھ رہے ہو مانا کیا بھی چینٹیان اتنا زیادہ سٹرانگ نہیں بنا جتنا کہ اسے ہونا چاہیے تھا لیکن تب بھی بیٹل کے اندر اس نے دو سب سے زیادہ پاوفل کلٹیویٹر کو ہرائے اور انہیں ہرانے کے بعد ہی اس نے مارشل آٹ کومپرڈ بھی جیتا ہے مارشل آٹ کومپرڈیشن جیتنا بچوں کا کھیل بلکل بھی نہیں ہے تو اس لئے میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے اور ابھی دوبارہ سے کہہ رہی ہوں کہ چاہے کبھی بھی کوئی بھی سیچویشن کیوں نہ آجائے تمہارا مقابلہ اگر چینٹیان سے ہو تو اسے کبھی بھی کمزور مت سمجھنا جس پر وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ماسٹر جیسے آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہو سکتا ہے کہ چینٹیان آپ نے اندر بہت سارے ٹیلنٹ کو چھپ آ کر رکھا جس پر کیومی کہتی ہے ہاں تم بلکل صحیح کہہ رہے ہو تو دیکھو جیسا کہ تم نے کہا ہماری تیاری پوری ہو چکے تو میں چاہتے ہوں کہ تین دنوں کے بعد تم ایکشن کی تیاری شروع کر دو تین دن بعد ہم ہمارا ایکشن شروع کر دیں گے جس پر وہ بندہ مان جاتا ہے دوسری طرح ہم یو چونگ اور اس کے سیکٹ کے جو پاورفل کلٹیویٹر تھے ان سبھی کو دیکھتے ہیں وہ لوگ تیار تھے یہاں پر چینٹیان اس کے پوری فیملی کے آنے کے لیے کیونکہ کہ وہ لوگ یہاں پر وار لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اس لئے یی چونگ نے بھی اپنے سیکٹ والے سبھی کلٹیویٹر کو بلا لیا تھا تاکہ وہ اس مور کے اندر اس کا ساتھ دے سکے سیکٹ کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ یی چونگ سے کہہ رہا تھا کہ کہا گیا چینٹیان کے فیملی والے ابھی تک وہ لوگ آئے کیوں نہیں میں زیادہ ڈائن تک کے اندازار نہیں کرتا کسی چیز کا باقی لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ سینے تھوڑا سا شانت ہو جائے نا یہ چینٹیان اس کی فیملی والے سار سیکٹ کا لیڈر ہوتا ہے وہ وہاں پر اپنے بہت ہی خطرناک اور پاوفل بیسٹ کو بلا لیتا ہے جو کہ ایک سپائرڈر بیسٹ تھا وہ اپنے سپائرڈر بیسٹ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یہاں پر اندازار کرو تمہارا کھانا آتا ہی ہوگا ایک بات تمہارا کھانا آ جائے تو اس کے بعد بڑے آرام سے مل کر ان سبی کو کھا جانا اس سپائرڈر مانسٹر کو دیکھ کر سینچوں کا فادر بہت زیادہ خوش جائے تھا کہ میرے بچے بس تو اندازار کرنا تمہارا فادر آج تمہارا بدلہ ضرور لے گا آج سارے کے سائے تمہارے دشمنوں کا خاتمہ ہونا والا ہے جس کے بعد اب دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر چینٹیاں اس کی فیملی کے سارے کے سائے لوگ وہاں پر پہنچ چکے تھے انہیں دیکھ کر تو یہ چونگ کی جو سیک کا لیڈر ہوتا ہے وو زونگ نام کا بندہ وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو اچھی بات ہے کہ یہ لوگ یہاں پر آئے تو اب میرا اندازار ختم ہوا ان سے فائٹ کرنے کا چینٹیاں کے انکل ج ایسے ہی انہوں نے وہاں پاہ سپارٹر مانسٹروں کو دیکھا تھا وہ کہہ رہے ہوتے کہ یہ تو کوئی مجھے نلہ مانسٹروں لگتا ہے یہ کہاں ہی نہ کچھ ہمارا اکھار لے گا ہم تو اسے ایسے ہی ہرا سکتے ہیں لیکن چینٹیاں کے فادر اس سے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ جو وہ زونگ ہے اس کے سیٹ کے کسی بھی بندے یا پھر کسی بھی مانسٹروں کو کم مت سمجھنا یہ لوگ بہت ہی زیادہ پاہفل ہوتے کیونکہ ان کے پاس ایویل ٹیکنیک ہے تو جب بھی بھی ف ذمہتاری تمہیں دے دیں گے تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ ہمارے ڈسائپل کو لینا ہے اور یہاں سے ترانت ہاگ جانا ہے ہمارے سیٹ کے اندر اس کے بعد جو بھی وار ہوگا اس میں میں اور تمہارے انکل اور باقی سائے لوگ مل کر اسے سمحال لیں گے چینٹیاں کے انکل وہاں پر کہتے ہیں جلدی سے ہمارے ڈسائپل کو واپس کرو اگر تم لوگ یہاں پر زندہ رہنا چاہتے ہو تو تابوز ہوں کے کہنے پر وہ جو سپائرڈر مانسٹر ہوتا ہے اپنے جالے باہ نکالتے ہیں جن جالوں کے اندر ہی چینٹیاں کے سیٹ کے ڈسائپل یہاں تک کہ اس کے کزن بھی قید تھے انہیں لانے کے بعد سینچوں کی فیملی کے جو ایلڈر ہوتے ہیں وہ چینٹیاں کے فادر سے کہتے ہیں کیا دوگے ہمیں اس کے بدلے اگر ہم یہاں پر تمہارے ڈسائپل کو واپس کرے تو تب چینٹیاں کے فادر وہاں پر تالیاں بجاتے ہوئے دو بندوں کو لے کر آتے ہیں جن دونوں کو انہوں نے قید کر کے رکھا تھا پیشلی بار جب فائٹ ہوئی تھی تو اسی ف ہوتے ہیں وہ دونوں لوگاں پر اپنے فادر سے کہتے ہیں فادر ہمیں بچا لو ورنہ یہ لوگ ہمیں مار دیں گے وہ ایلڈر وہاں پر چینٹیاں کے فادر سے کہا تھا آخی تیری حمد کیسے میرے بیٹوں کو پکڑنے کی تو جو پتہ بھی ہے کہ انہیں پکڑ کے تو نے کتنی بڑی گلتی کر دی ہے اب تو ہم یہاں پر تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑنے والے چینٹیاں کے انکل کہتے ہیں آرے بس بس کتنا زیادہ گرم ہوتے ہو دیماغ تھوڑا تھنڈا رکھو دیکھو ہم یہاں پر جو طریقہ تم لوگ نے اپنایا تھا وہی طریقہ ہم نے بھی اپنا لیا ہے ہمارے سیک کے ڈیسائپل وغیرہ کو تم نے اٹھایا تو تمہارے سیک کے بندوں کو ہم نے اٹھا لیا تو چلو ڈیل یہاں پر برابر ہوتی ہے کہ ایک طرف سے تم ہمارے ڈیسائپل کو واپس کر ہم تمہارے کر دیں گے اس کے بعد ہم دونوں اپنے اپنے راستے کیا کہتے ہو اگر تھوڑی بھی اگر اکل چلتی ہوگی نا تو تم میرا یہ آفر مانو گے ورنہ اگر تمہیں فائٹ کرنی ہے تو آگے کیا ہوگا اس کا انجام تو تم دیکھ نہیں والے ہو وہ زونگ جو ہوتا ہے وہ یہ چونگ سے کہہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پر ان کی شرط مانو اور سب سے پہلے ہمارے ڈیسائپل کو ادھر لے کر آ اس کے بعد کیا ہوگا دیکھا جائے گا اس لئے وہ چینٹیان کی فیملی کے جتنے بھی ڈیسائپل اور چینٹیان کے کزن تھے ان سے بھی کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ ان سے بھی کو چینٹیان کے فادر کے طرف بھیج سکے اور اس کے بدلے چینٹیان کے فادر نے جنہوں کو پکڑ کے رکھا ہے سینچونگ کی فیملی کے انہیں چھوڑ دیں گے دونوں طرف کے لوگ اپنے اپنے سیکٹ کے طرف بڑھنا شروع ہو گئے تھے لیکن اتنی آسانی سے تو یہ معاملہ تھنڈا بلکل بھی نہیں ہونے والا تھا وہ لوگ یہاں پر فائٹ کے موڈ میں آئے ہوئے تھے تو فائٹ تو کر کے ہی رہیں گے اس لئے جیسے یہاں پر اپنے اپنے ڈیسائپل اپنے اپنے سیکٹ میں چلے جاتے ہیں یہ چونگ وہاں پر چینٹیان کے فادر سے کہتا ہے اب تو تو گیا میرا بس یہی مقصد تھا کہ میں اپنے ڈیسائپل کو اپنے طرف لے آؤں اس کے بعد تو تمہارا ہم کھلے آؤں بینڈ بجائیں گے اس کے بعد تو یہ چونگ نے وہاں پر اپنی پاور کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا تاکہ وہ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے چینٹیان اور اس کی فیملی کے جتنے بھی لوگیں ان سبی پر حملہ کرتے ہوئے ان کی جان لے سکیں لیکن یہ وار اب کتنا زیادہ خطرناک روپ لینے والا ہے اس کے بارے میں ابھی ہمیں نہیں بتایا جات جو سین دکھا دے گی یہ اپیسوڈ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے